حضراتِ گرامی السلام علیکم اول اول میں آپ کو آمد آمدِ حضرتِ امام علیہ بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ابھی ایک جامعہ ایک مکمل تقریر علی جناب ممتاز العلماء مولانا صحیف عباد صاحب قبلہ سے آپ سماعت فرما چکے ہیں وقت کافی ہو چکا ہے شورہ اکرام تشریف لا چکے ہیں لہٰذا ہرگز ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی طولانی تقریر کی جائے صرف حصولِ ثواب اور تعمیلِ حب کے طور پر کچھ دیر آپ کی خدمت میں گفتو کرنے کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ مولانا صحیف عباد صاحب سے ہمارے آپ کے آٹھفِ امام حضرتِ امام علیہ رضا علیہ السلام کی عظمت کے ساتھ ساتھ ان کی احادیث کو بھی ملاحظہ فرما رہے تھے انہی احادیث میں قبلہ نے آٹھفِ امام کے حوالے سے حضرت کی ایک حدیث بیان فرمائی جس میں عقل کی حقیقت اور عقل کی تعریف بیان فرمائی ہے میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسی عقل اور امام کے حوالے سے کچھ دیر اور بہت ہی مختصر طور کے اوپر عرض کروں کہ دیکھئے اس عقل کی ہمارے مسلک میں ہمارے مذہب میں بہت اہمیت ہے ہم میں اور دیگر فرقوں میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ صرف عقیدت کی بیساکھی پچلتے ہیں ہمارا مذہب عقل کے کاندھوں پر چلتا ہے ہمارے ہاں عقیدت بھی ہے لیکن عقیدت ہی نہیں ہے عقیدت کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہے اور اس عقل کی اتنی اہمیت ہے عزیزوں کہ پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا اعلان اسلام فرمایا جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں علماء اکرام تشریف فرما ہے اس بات کی تائید فرمائیں گے تو اس دعوت ذوالعشیرہ میں پورے شہر مکہ کو انوائٹ نہیں کیا وہ پروگرام شہر مکہ میں ہوا تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا گیا ہو اور سارے مکہ والوں کو اس دعوت ذوالعشیرہ میں بلائیا گیا ہو علماء لکھتے ہیں کہ اس دعوت ذوالعشیرہ میں جو پہلا اعلان اسلام ہے پہلی دعوت دین ہے اس میں صرف و صرف چالیس لوگ بلائے گئے تعداد صرف و صرف چالیس افراد کی تھی ذرا سے آپ توجہ فرمائیں تو میں گفتگو کو بہت جلد منزل اختتام تک پہنچاؤں گا کہ صرف چالیس لوگ دعوت ذوالعشیرہ میں بلائے گئے قابل غور بات یہ ہے کہ علماء نے جہاں تعداد لکھی ہے کہ جن لوگوں کو نبی نے بلائیا ان کی تعداد چالیس تھی وہیں یہ بھی لکھا کہ وہ جو چالیس لوگ بلائے گئے وہ بھی سب کے سب چالیس سال سے زیادہ گئے تھے اس میں ایک بھی شخص چالیس برس سے کم کا نہیں تھا کوئی چالیس کا کوئی پہتالیس کا کوئی پچاس کا کوئی ساٹھ کا سب کے سب چالیس برس سے زیادہ گئے یعنی فورٹی پلس بلائے گئے کوئی بھی چالیس برس سے کم کا نہیں بلائے گیا یہ چالیس برس کا مسئلہ کیا ہے تو حکمہ بتاتے ہیں کہ چالیس برس کا سن عقل انسانی کی تکمیل کا سن ہے چالیس برس کا سن وہ ہے کہ جب عقل انسانی بام عروج پہ پہنچ جاتی ہے تو پیغمبر نے انہی افراد کو پہلی دعوت میں بلایا جن کی عقلیں مکمل ہو چکی تھی اور یہ عقلیں مکمل ہونے والوں کو بلا کہ ایک پیغام دیا کہ اسلام دیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے اسلام خبت الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے اسلام مو کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے اسلام جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے اسلام صاحبانِ عقل کے لیے آیا ہے اب یہ الگ بات کہ وہ جو چالیس چالیس برس کے لوگ بیٹھے تھے ان کے بیچ میں ایک دس برس کے مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے میں کہوں گا یا نبی اللہ جب سب چالیس چالیس سال کے بلائے تو یہ دس برس کے مولا علی کیوں آئے تو نبی آواز دیں گے اس لیے ان کو بلایا تاکہ ایک پیغام اور بھی پہنچ جائے کہ عوام اور ہیں امام اور ہیں وہ جو چالیس برس والے ہیں وہ عوام میں ہیں یہ جو دس برس والا ہے یہ امام ہے ایک پیغام اور بھی پہنچانا ہے کہ عوام اقل کے لیے سن کی محتاج ہے مگر امام اقل کے لیے سن کا محتاج نہیں ہوتا ہے ارے امام ہی تو علامتِ اقل ہوتا ہے امام ہی تو اساسِ اقل ہوتا ہے امام ہی تو بنیادِ اقل ہوتا ہے ازانِ گرامی امام ہی اصلِ اقل ہے عزیزوں اقل کی اتنی اہمیت ہے کہ ہماری چار کتابیں جو شیعت کا پلرز کہلاتی ہیں جنہیں کتبِ عربہ کہا جاتا ہے ان میں اصولِ کافی میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ کتابِ الْاقل ہے اور اس کتابِ الْاقل میں امام جعفرِ صادق علیہ السلام نے عاقل کے سلسلے میں ایک حدیث بیان فرمائی جب ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت فرشتوں کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے ان کے بحج لگے گا ذرا کتنی نام سے لگائیے ایک صلاوات بھیجے محمد و آلِ حمد ایک صلاوات بھیجے محمد و آلِ حمد اچھا امام زامین باندھا جا رہا ہے چلیے مولا کی زمانت میں دیا دیکھئے مومنین کے بھی امام زامین بن جائیں تو زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ مشکلات مغلیوں کے ساتھ ساتھ عوام پہ زیادہ آتی ہیں ایک صلاوات بھیجے محمد و آلِ حمد ایک مشکل تو یہی ہے کہ شعرہ کو سننے آئے ہیں اور مقرر کو سننا پڑھا ایک صلاوات بھیجے محمد و آلِ حمد ایک باوالِ بلند بھئی صلاوات پڑھیں محمد و آلِ حمد تو عزانِ گرامی چھٹے امام سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ فرشتوں کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے یا انسانوں کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے وہ پوچھ رہے کہ فرشتوں کا مرتبہ زیادہ ہے یا انسانوں کا مرتبہ زیادہ ہے امام نے فرمایا کہ سنو اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے مگر انہیں خواہشیں نہیں دی ہیں توجہ سنیے گا فرمایا اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے انہیں خواہشیں نہیں دی ہیں اور جانوروں کو خواہشیں دی ہیں ان کو عقل نہیں دی ہے تو اس نے کہا حضرت میں جانوروں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں فرشتے افضل ہوتے ہیں یا انسان افضل ہوتے ہیں فرمایا غور سے سن اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے انہیں خواہشات نہیں دی ہیں جانوروں کو خواہشیں دی ہیں ان کو عقل نہیں دی ہے اب تو یہ پوچھتا ہے کہ انسان افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں تو یاد رکھ کہ وہ انسان جو اقل کی پیروی کرے اور خواہشوں کی بات نہ مانے وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے وہ انسان جو اقل کی پیروی کرے اور خواہشوں کی بات نہ مانے وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے اور جو خواہشوں کے پیچھے دوڑے اقل کا کہنا نہ مانے وہ جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے پھر اس حدیث کو ذہن میں رکھئے گا میں موضوع تک آ رہا ہوں اس حدیث کو ذہن میں رکھئے گا کہ امام نے فرمایا کہ وہ شخص جو اقل کی پیروی کرے اقل کو فالو کرے اقل کے کہنے پر چلے اقل کی بات مانے اور خواہشوں کا دامن چھوڑ دے وہ فرشتوں سے بہتر ہے اور جو خواہشوں کے پیچھے دوڑتا رہے اقل کا کہنا نہ مانے وہ جانوروں سے بتر ہے ابھی آپ موضوع امامت پر سن رہے تھے دیکھیں جو امامت کا مسئلہ ہے ہم نے اس مسئلہ امامت میں بھی یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کیا کہہ رہے ہیں سقیفہ کیا کہہ رہے ہیں دنیا کیا کہہ رہی ہے ہم نے دیکھا کہ مسئلہ امامت میں اقل کیا کہہ رہی ہے سلوات بھیجے محمد و حالہ آئیے خبلہ تشریف لے آئیے شورہ اکرام آگئے ہیں سلوات اور پڑھتے رہے ہیں محمد و حالہ احمد ہم نے اس مسئلے میں بھی دیکھا کہ اقل کیا کہہ رہی ہے مسئلہ امامت میں ہم نے نہیں دیکھا کہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں ازواج کیا کہہ رہی ہیں اصحاب کیا کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا امامت کے معاملے میں عقل کیا کہہ رہی ہے اس لیے کہ ہمارے سامنے تفسیر قرآن تھی اور تفسیر قرآن یہ کہہ رہی تھی اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت نو تک اور حضرت نو سے لے کے حضرت ابراہیم تک اور حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک ایک لاکھ 5009999 نبیوں کا جانشین بنایا ہے بنوایا نہیں چنا ہے چونوایا نہیں سیلیکٹڈ ہے الییکٹڈ نہیں تو جا روائیے گا ایک 339999 نبیوں کا جانشین اللہ نے بنایا بنوایا نہیں چنا چنوایا نہیں نومینیٹڈ ہے الییکٹڈ نہیں تو اب عقل نے آواز دی کہ جب کم تر نبی مغزول نبیوں کا جانشین بنانے کا حق امت کو نہیں ہوتا تو اقل نے کہا کہ رحمت اللہ العالمین کا جانشین صاحب تہا و یاسین کا جانشین بنانے کا حق بھی امت کو نہیں ہے اللہ بنائے گا بنوائے گا نہیں آخری نبی کا جانشین اللہ چنے گا چنوائے گا نہیں یہ تھی اقل کی آواز اب اس اقل کی آواز سننے کے بعد ہم تاریخ کے سہرہ میں سفر کرنے لگے ہم ایک میدان میں پہنچے ہم نے دیکھا مجمع بلایا جا رہا ہے آگے والے پیچھے بلایا جا رہے ہیں پیچھے والے آگے لائے جا رہے ہیں ممبر سجایا جا رہا ہے کسی کو مولا بنایا جا رہا ہے من کنتو مولا ہو فعضہ علی ان مولا کی صدا آ رہی ہے ہم غدیر میں رکے کہ دیکھے یہاں ہو کیا رہا ہے تو معلومہ حکم ان خدا آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا علیکہ من ربک اے نبی وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے اور رب کی طرف سے اور رب کی طرف سے سب کی طرف سے نہیں جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے سب کی طرف سے نہیں اس کا مطلب غدیر میں اللہ نے بنایا ہے بنوایا نہیں چنا ہے چنوایا نہیں تو غدیر نکلی مطابقِ عقل توجہ روائیے گا غدیر نکلی مطابقِ عقل کہ غدیر میں اللہ نے چنا چنوایا نہیں بنایا بنوایا نہیں اب ہم غدیر سے آگے بہے ہمیں سقیفہ مل گیا ہم نے دیکھا سقیفہ میں بحث ہو رہی ہے بحث کو کتابوں میں درج کیا گیا کہ عبداللہ ابن عباس سے غاصبِ حقِ جنابِ امیر نے ایک مباحثہ کیا وہ کہا ہمیں معلوم ہے کہ تم بنی حاشم ہم سے ناراض رہتے ہو اور ہم کو معلوم ہے کہ ناراضگی کے سبب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی علی کو ہم امام مانتے تو کہنے والے نے کہا کہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ یہ امامت علی کا حق ہے مگر ہم کیا کریں کہ عرب نہیں چاہتے عرب نہیں چاہتے بتو جو انوائیے گا عرب نہیں چاہتے کہ جس گھر میں رسالت رہی ہو اسی گھر میں امامت رہے عرب نہیں چاہتے عرب نہیں چاہتے یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے اس کا مطلب غدیر ہے عقل کا نام سقیفہ ہے خواہش کا نام جس نے غدیر کو مانا اس نے عقل کی پیروی کی جس نے سقیفہ کو مانا بھئی اب حدیث یاد کر لیجے جس نے غدیر کو مانا اس نے عقل کی پیروی کی جس نے سقیفہ کو مانا اس نے خواہش کی پیروی کی اب حدیث یاد کیجے نتیجہ نکال لیجے اس کا مطلب غدیر کا ماننے والا فرشتوں سے بہتر ہو گیا غدیر کو چھوڑنے والا جانوروں سے بدداروں سے اب دیکھیں یہ بھی عقل کا تقاضہ ہے کہ گفتگو پانچ منٹ کے اندر ختم کر دی جائے ورنہ یہ بھی عجیب بات ہوگی کہ عقل پہ تقریر کرنے والا بے عقل ہے عزیزہ نے گرامی غدیر کو ماننا مطابق ہے عقل ہے ابھی آپ نے مناصح ابباس قبلہ سے عقل کے مطالق حدیث سنی اب عقل کی تشریح کیا ہے آٹھوے امام نے ایک تشریح وہ بیان فرمائی جو ابھی قبلہ سے آپ نے سنا تھا مطبر حدیث ہے اب ایک تشریح اس سے بھی سنی جائے معمون کا دربار ہے اور آٹھوے امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور اسی عقل کے موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ عقل کہتے کسے ہیں عقل کی پہچان کیا ہے عقل کی تعریف کیا ہے عقل کی پریبھاشا کیا ہے عقل کسے کہتے ہیں بھئی کیسے معلوم کیا جائے کہ فلان آدمی صاحبِ عقل ہے عقل کہتے کسے ہیں تو معمون نے اپنے علماء سے کہا کہ آپ بتائیں عقل کسے کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عقل کی پہچان یہ ہے کہ انسان پہچان لے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے نیکی اور بدی کا فرق پہچان لینا یہ عقل ہے تو معمون آٹھوے امام کی دم متوجہ ہوا وہ کہا حضرت آپ بتائیں عقل کسے کہتے ہیں تو امام نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل اسے کہتے ہیں کہ انسان نیکی اور بدی کا فرق پہچان لے تو امام نے فرمایا کہ نیکی اور بدی کے فرق کو پہچاننے کا نام عقل نہیں آئے فرمایا اگر نیکی اور بدی کو پہچاننے کا نام عقل ہوتا تو گدھے کا نام گدھا نہ ہوتا سرئیے گا امام نے فرمایا اگر نیکی اوپدی کے فرق کو پہچاننے کا نام اکل ہوتا تو گدھے کا نام گدھا نہ ہوتا فرمایا تم اس جانور کے سامنے سوکھی ہوئی گھانس رکھو اور ہری ہری گھانس رکھو تو کبھی سوکھی ہوئی گھانس کتاب مو نہیں پڑھاتا وہ بھی ہری ہری گھانس کتاب متوجہ ہوتا ہے تو اتنا تو اس کو بھی معلوم ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے تو اگر اس کا نام اقل ہے تو وہ ہماقت کی علامت کیوں ہے وہ جانور بے اقلی کی علامت کیوں ہے تو مامون نے کہا پھر آپ بتائیں اقل کسے کہتے ہیں آٹھوے امام سے کہا آپ بتائیں تو امام نے فرمایا سنو نیکیوں بدیوں کے فرق کو پہچاننے کا نام اقل نہیں ہے اگر دو نیکیاں اور دو بدیاں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو یہ پہچان لینا کہ ان دو نیکیوں میں سب سے زیادہ ثواب کس میں ہے اور ان دو بدیوں میں سب سے پہلے کس کو ترک کیا جائے اس کا نام اقل ہے تو جیسے ہی امام نے یہ فرمایا ویسے ہی پورا دربار جزاک اللہ اور سبحان اللہ کی آوازیں بلند کرنے لگا امام جواب دے کے نکلے ایک چاہنے والا آپ کے دامن سے لپڑ گیا اور کہا واہ میرے مولا آپ نے کیا آخل کی تعریف بیان کی دیکھیں دشمن بھی واہ واہ کر رہا تھا امام مسکرائے فرمایا یہ بھی اقل کی اصل تشریح نہیں ہے یہ بھی اقل کی اصل پہچان نہیں ہے اس نے کہا حضرت پھر یہ کیا تھا فرمایا یہ اقل کی تعریف نہیں تھی یہ جن کے سامنے بیان کیا ان کی اقلوں کے مطابق بیان بھائی وہ جتنا سمجھ سکتے تھے اتنا بتایا وہ جتنا اس کو گریبز کر سکتے تھے وہ جتنا ذرف رکھتے تھے اتنا بتایا دیکھیں اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اب اکثر و بیشتر احادیث معصومین میں ظاہر ظاہر تضاد نظر آتا ہے جس کی وجہ سے عقیدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ ضعب اس حدیث میں ہے کہ حمل میں غیب رکھتے ہیں اس حدیث میں ہے حمل میں غیب نہیں رکھتے اس حدیث میں ہے ہم مدد کرتے ہیں اس حدیث میں ہے ہم رسپ نہیں بات سکتے وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ضعب ایک حدیث میں یہ ہے ایک حدیث میں یہ ہے تو یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے تو صرف یہ نہ دیکھئے کہ امام نے کیا کہا ہے یہ بھی دیکھئے کہ کس سے کہا ہے بھائی مومن سے کہا یا منافق سے کہا ہے مسلمان سے کہا یا سلمان سے کہا ہے اسی میں لوگ غچے کھاتے ہیں کہ ضعب اس حدیث میں یہ موجود ہے اور اس حدیث میں وہ موجود ہے ارے حدیثیں سب صحیح ہیں کس سے کہا ہے ہمارا پانچ سال کا لڑکا تھا پانچ ورس کا جب تھا اس نے پوچھا اللہ کیا ہے ہم نے اس کا علوہیت کی دلیل کچھ اور دی وہ پاندرہ برس کا ہوا ہم نے دلیل کچھ اور دی جب وہ پچیس برس کا ہوگا تو دلیل کچھ اور ہوگی تو جیسے جیسے عقلیں بڑھتی ہیں ویسے ویسے دلیلیں بدلتی ہیں سنیا گا گفتگو تمام ہے امام نے فرمایا یہ بھی ان کی عقلوں کے مطابق تھا یہ بھی اصل تعریف عقل نہیں آئے تو کہا پھر حضرت میں آپ کا چاہنے والا مجھے تو بتائیے عقل کسے کہتے ہیں فرمایا سنو نیکیوں بدیوں کے فرق کو پہچاننے کا نام عقل نہیں آئے ہم کو پہچاننے کا نام عقل ہے فرمایا امام برحق کی معرفت کا نام عقل ہے امام برحق کو پہچاننے کا نام عقل ہے کہ من اللہ امام کون ہے من جانب اللہ امام کون ہے معصوم امام کون ہے اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے اس کو پہچاننے کا نام عقل ہے اب جتنا اللہ کا شکر ادا کیجئے وہ کم ہے کہ یہ جو بارہ اماموں کے قدموں سے ہم لپٹے ہیں تو یہ عقیدت مند ہونے کی پہچان نہیں ہے عقل مند ہونے کی وحدان ہے یہ عقل عقل صرف اچھی اچھی امارتیں بنانے کا نام نہیں ہے عقل صرف کاروبار کو بڑھانے کا نام نہیں ہے عقل نوڈ بندی میں کالے دھن کو سفید بنانے کا نام نہیں ہے عقل امام کی معرفت کا نام ہے کہ پہچان لیا جائے عقل اس لیے دی گئی ہے ہر معاملے میں لوگ عقل ہیں ہر معاملے میں سمجھدار ہیں ہر معاملے میں ذہین ہیں ہر معاملے میں ہوشیار ہیں وہ امامت کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بڑے بدھی جیوی بدھو ہو جاتے ہیں ہر معاملے میں ایک طبقہ ہے جو بدھی جیوی بنتے ہیں بدھی ہے نہیں ہر معاملے میں عقل ہے ہر معاملے میں فکر ہے ہر معاملے میں تحقیق ہے وہ امامت کے معاملے میں ننے بن جاتے ہیں ارے دسہری کا زمانہ آئے عام لینے بھی نکلتے ہیں تو اولٹ پولٹ کے دیکھتے ہیں ہم نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں کہا دیکھ رہے ہیں کہیں داغی تو نہیں آئے تو پھل کے معاملے میں دیکھ لیا کہیں داگی تو نہیں آئے امامت کے لیے بھی دیکھتے کہیں باغی تو نہیں آئے عزیزو عقل دی ہی اس لیے گئی ہے بس اب میں اپنی گفتگو کو تمام کروں اور مقاصدے سے اس گفتگو کو متصل کروں کہ علامہ تصویر لکھنوی صاحب علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے ذہنیہ تلجی تو بس آلِ نبی کے واسطے اب پہلے تو نورِ علی سے مول لے لی دشمنی اب لہد میں رو رہے ہو روشنی کے واسطے